بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نعمت علی فوڈ سیکرٹ چینل تو دوستو آج پھر آپ کے لئے ایک بہت زبردست قسم کی چکن فرائی کی ریسپی لے کر آئے ہیں اور یہ دس ایمینٹ میں بن کے تیار ہو جاتی ہے سب ہی کو پسند آنے والی ہے بہت زبردست قسم کی بنتی ہے ریسپی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئے چل کے ریسپی شروع کرتے ہیں پائی سو گرام یہاں میں نے بون لیس چکن لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون ادرک کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہی جائے گا اس میں لیسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے میں نے سرخ مرچ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں دھنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی جائے گا اس میں زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں گرم مسالہ پورڈر اسے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو دو ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم سویا سوس اور نمک جائے گا اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ سبی مسالے اور سوسج جو ہیں وہ چکن کے اندر مکس ہو جائیں اور اس کے اندر اچھے سے کوٹڈ بھی ہو جائیں تو اب تھوڑا ساس میں میں نے اس کو مکس کر لیا اب ڈال دیں گے ہم اس میں فریش لیمن کا جوس یہ دو ٹیبل سپون ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ سرکہ بھی لے سکتے ہیں یہ گلانے کے کام بھی آئے گا اور اس سے جو ہمارا چکن ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ٹیسٹ جو ہے وہ دے گا ہاتھوں کے مدد سے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کو میری نیشن کے لیے ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے تک ہم اس کو اسی طرح رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک عدد انڈہ توڑ کے اس طرح ڈال دیں گے اور ون فورتھ کپ اس میں جائے گا میدہ آپ اپنی ریشپی کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ملا دیں گے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے تو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو چلتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کرنے کی طرف کڑاہی پہ میں نے آئل کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو ہیٹ آپ نے بلکل لو رکھنی ہے یعنی لو ٹو میڈیم تیز نہیں کرنی ورنہ یہ اوپر سے جلدی براؤن ہو جائے گا اور اندر سے جو ہمارا چکن ہے وہ کچھا رہ جائے گا تو آپ اس کو ہیٹ جو ہے وہ اس کو بلکل لو ٹو میڈیم رکھئے گا برتر میں جتنی گنجیش ہو اتنا ہی آپ چکن ڈالیے گا زیادہ نہیں ہیٹ دیکھیں بلکل لو ٹو میڈیم ہے اور یہ آہستہ آہستہ جو نا وہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو دوستو یہ ریسپی بہت ہی مزے کی بننے والی ہے آپ اس کو انڈ تک دیکھیں گا سکپ مت کیجئے گا چینل پہ پہلی بارے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب سرور کر لیجئے گا تو یہاں میں نے اس کو چھے سے سات منٹ جو ہے وہ ایک سیڈ اس کی میں نے فرائی کر لی ہے تو یہ کافی سارا اس کا کلر چینج ہو گیا اور یہ کوک بھی ہو گیا تو اب ہم اس کی سیڈ جو ہے وہ چینج کر دیں گے تو سائیڈ چینج کرنے کے بعد اسی ہیٹ پہ ہم اس کو مزید چھے سے سات منٹ پکا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن بھی ہو جائے اندر تک کک ہو جائے تو کل ملا کے یہاں میں نے اس کو بارہ منٹ فرائی کیا ہے لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ اچھے سے کک ہو گیا ہے میں نے اس کو توڑ کے دیکھا ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ بکس میں بھی دے سکتے ہیں ٹی ٹائم یا ڈینر میں بھی دے سکتے ہیں بہت اچھا سنیکس بنتے ہیں تو اسی طرح برتن میں اس کو نکال لیں گے تو پہلا بیچ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے دوسرا بیچ بھی آپ اسی طرح ہی فرائی کر لیجیگا تو چلتے ہیں ہم اس کی فائنل لوگ کی طرف دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا چکن جو ہے وہ فرائی ہو کے تیار ہو گیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کا بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس کو کسی بھی طرح کے رائیتے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج والی ریسپی بہت اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا شیئر کیجے گا لائک کیجے گا کمنٹس برس میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا نعمت علی کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھنا ہم ملیں گے اگلی ریسپی میں اللہ حافظ